اسلام علیکم ویورز میں ہوں جاوید خان آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ہم اس ویڈیو میں فیس بک کے بارے میں بات کریں گے کہ فیس بک میں ہمارے ساتھ اور کون کون سے ہیڈن فیچرز آویلیبل ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں کہ اس کو ہم کس طرح سے یوز کرنا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسے ہمارے ساتھ فیس بک میں آویلیبل ہے جس کو بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں اس کو یوز کرنا اس کو نہیں آتا تو آج ہم اس ویڈیو میں بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اچھا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی فرنڈ کو فالو کر سکتے ہیں یعنی اگر وہ چیز کوئی چیز اپلوڈ کر دے فوٹ اپلوڈ کر دے ویڈیو اپلوڈ کر دے یا کوئی ٹیٹوریل وغیر اپلوڈ کر دے یعنی آپ کسی بھی فرنڈ کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی چیز اپلوڈ کر دے تو وہ ہم کو پتا چل جائے کہ اس بندی نے یہ چیز جو ہے اپلوڈ کر دیا سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا تو ہم کو کس طرح سے پتا چلے گا تو یہاں پر ہم کو نوٹفکیشن کے ذریعے پتا چلے گا تو کس طرح سے ہم اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے ہم ایک نوٹفکیشن کو انیبل کر دیں گے تو کس طرح سے کریں گے یہاں پر ہم اپنی پروپائل کو ایکسس کر دیں گے اور اپنی فرنڈ لیسٹ کو ایکسس کر دیں گے اور جس فرنڈ کے لیے ہم گٹ نوٹفکیشن کو انیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پر انیبل کر دیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے پہلیں تو ہم یہاں پر اس کی ایکاؤنٹ کو ایک서도 کر دنگی اگر میں اس پرنٹ کے لیے نوٹفیکیشن انیبل کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں گٹ نوٹفیکیشن کو انیبل کر دوں گا ٹھیک ہے تو جب بھی میں جب میں نوٹفیکیشن کو انیبل کرتا ہوں تو یہاں پر جب بھی کوئی سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیتا ہے تو یہاں پر ہمیں ڈاریک پتہ چل جائے گا یعنی سٹیٹس میں ہمارے ساتھ نوٹیفکیشن میں آویلیبل ہو جاتا ہے کہ اس بندی نے نوٹیفکیشن جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے اپ ڈیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں نوٹیفکیشن کے ذریعے شو ہو گیا ہے کہ اس بندی نے اپنی سٹیٹس اپ ڈیٹ کر دیا یا کوئی فیکچر ہوئے یا ویڈیو یا کوئی ٹیٹوریل یا کوئی دوسری چیز اپ ڈیٹ کر دیا میں اپلوٹ کر دے تو مجھے پتہ چل جائے تو آپ اس گٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے آپ اس کے ذریعے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا ٹپس ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی فرنڈ ہو میں چاہتا ہو کہ وہ جب بھی کوئی چیز پوسٹ کر دے پوٹو پوسٹ کر دے یا ویڈیو پوسٹ کر دے تو میری ٹائم لائن میں زیادہ سے زیادہ شو ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس فرنڈز کی فرنڈ لسٹ میں جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس مینو میں ہم جائیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کلوز فرنڈز ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو ٹک مارک کر دیں گے تو بائی ڈیفائلٹ اس کو بھی ٹک مارک ہو جائے گا اور یہاں پر گٹ نوٹیفیکیشن بھی انیبل ہو جائے گا بائی ڈیفائلٹ دونوں انیبل ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نوٹیفیکیشن وہ گٹ نوٹیفیکیشن انیبل نہ ہو تو آپ اس سے ٹک مارک ختم کر سکتے ہیں تو آپ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی یہ بندہ جو ہے جو بھی پوسٹ یا آرٹیکل یا کوئی ویڈیو اپلوٹ کر دے گا فیس بک میں تو زیادہ سے آپ کی ٹائم لائن میں زیادہ سے زیادہ یہ اس کی جو پوٹو یا ویڈیو اس نے اپلوٹ کی ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی ٹائم لائن میں شو ہو جائے گی تو کلوز فرنٹ کا مطلب بھی ہے کہ اس کی جتنی بھی اکٹیوٹیز وہ کرتا ہے تو وہ اس کی اکٹیوٹیز آپ کی ٹائم لائن میں زیادہ سے زیادہ شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سٹار کی جو سائن ایک آئکان ہے یہاں پر اس کے ساتھ ایڈ ہو گئی ہے اچھا تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور اپشن ہے جس کے ذریعے آپ اپنی فرنٹ کو کنٹرول رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فرنٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ فوسٹ وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں اور وہ ہمارے ٹائم لائن کو بر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ اس کی جتنی بھی فوسٹ وغیرہ وہ شیئر کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ٹائم لائن میں کم سے کم شو ہو جائے تو آپ اس کے لئے یہاں پر ایک وانٹنس کی اپشن کو سلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ٹائم لائن میں اس کی فوسٹ کم سے کم شو ہو جائے گی اور کلوز پرنٹ سے آپ کی ٹائم لائن میں اس کی فوسٹ زیادہ سے زیادہ شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ڈیفرنس دونے میں یہ ہے اس سے کلوز پرنٹ سے اس کی جو فوسٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ شو ہو جائے گی اور ایک وائنٹنس سے اس کی جو پوسٹ ہے آپ کی ٹائم لینڈ میں کم سے کم شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو سلک کر دو گے تو یہاں سے ابھی آپ اس کی جو جدنی بھی پوسٹ وغیرہ شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کی ٹائم لینڈ میں وہ کم سے کم شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست اپشن ہے آپ کسی بھی فرنڈ کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور اپشن بھی موجود ہے ٹھیک ہے add another list پر ہم کلک کر دیں گے اور آپ کسی بھی فرنڈ کو restricted list میں add کر سکتے ہیں restricted list کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے بھی enable کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے بھی enable کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ہم enable کس طرح سے کریں گے پھر بعد میں ہم بتائیں گے کہ اس کو use کس طرح سے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس restricted list کو ہم یہاں سے اپنی فرنڈز کو کسی بھی فرنڈز کو اس کو add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم restricted list میں add کر سکتے ہیں ابھی میں نے اس two friends کو اپنی restricted list میں add کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں چار friends ہمارے ساتھ restricted list میں ہم نے add کیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی post وغیرہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میں جو بھی پوسٹ وغیرہ کر دوں تو میری فیملی یا میری بوس کو یا میری باپ کو یا میری فیملی میمبرز کو اس کی پتہ نہ چلے ٹھیک ہے تو آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہ جیسا کہ میں یہاں پر ایک پوسٹ وغیرہ کرتا ہوں ٹھیک ہے یعنی سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو میں نے اس کو اپ ڈیٹ کر دیا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر اس کو پتہ نہیں چلے گا یعنی اس ایکاؤنٹ کو میں نے رسٹرکٹ رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں یہاں پر اپنی ایکاؤنٹ کو ایکسس کر دوں گا تو میرے ٹائم لین پر بھی اس کو میرا سٹیٹس جو ہے اپ ڈیٹ شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کسی بھی بندے کو رسٹرک رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہے کہ میرا بھائی ہے یا میرا بوس ہے جو بھی میں کوئی چیز وغیرہ سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا ہوں یا کوئی پکچر اپلوٹ کرتا ہوں یا کوئی ویڈیو اپلوٹ کرتا ہوں تو اس کا میری بھائی کو یا میری بوس کو پتہ نہ چل جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو رسٹرکٹڈ فرنٹ لسٹ میں رکھ سکتے ہیں ایک اور بات یہاں پر آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا آپ اگر اس کو فرنٹس نہیں رکھو گے فبلک رکھو گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کی جو سٹیٹس اپ ڈیٹ کرو گے پکچر اپلوٹ کر دو گے تو آپ اس کو رسٹرکٹڈ فرنٹ لسٹ میں والوں کو بھی اس کا پتہ چلے گا آپ اس کے لیے یہاں پر فرنٹ کو سلک کر دو گے ٹھیک ہے فرنٹ کو آپ سلک کر دو گے تو جو بھی سٹیٹس آپ اپ ڈیٹ کر دو گے تو اس کا اس کو پتہ نہیں چلے گے ان ساری لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا جو کہ آپ نے restricted list میں ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور tips کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی friend نے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کی content سے یہاں پر ہمارے ساتھ timeline میں show نہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ جو بھی post یا جو بھی چیز share کر دے یہاں پر ہمارے ساتھ timeline میں show نہ ہو جائے تو اس کو ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی profile کو access کر دیں گے اور یہاں پر ہم اپنی friend list کو access کر دیں گے اور جو friend آپ چاہتے ہیں کہ اس کی content یہاں پر ہمارے timeline میں show نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کی profile کو یہاں پر ہم access کر دیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے friend کی profile ہے اس کو میں نے access کر دیا اور یہاں پر following میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں unfollow کر دوں گا ٹھیک ہے اس کو میں unfollow کر دیا اور یہاں پر میں نے اس کو refresh کر دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ابھی unfollow ہو گیا ٹھیک ہے یعنی ابھی یہ میرا جو friend ہے یہ جو بھی چیزیں یعنی جو بھی فوس وغیرہ کر دیتا ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے ٹیم لین میں وہ شون ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو بہت ہی زبردست اپشن یہ بھی ہے آپ کو اگر کوئی بندہ فسند نہ ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ جو فرنڈ ہے وہ گندی کنٹنٹ پبلش کرتا ہے تو آپ اس کو ان فالو کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان ہے بہت ہی زبردست ٹپس یہ بھی ہے آپ اس کو بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں اپنی فیس بک میں اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی کسی بھی بندے کو یا کسی بھی پوسٹ کو ہائٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ہائٹ پوسٹ موجود ہے آپ کو اگر کوئی پوسٹ وغیرہ پسند نہیں یا کوئی گندی کنٹنٹ سے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تائم لین میں وہ بار بار آتا ہے تو آپ اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہاں پر آپ ہائٹ پوسٹ پر کلک کر دو گے تو آپ کی جو پوسٹ ہے وہ ہائٹ ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ کو یا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی بھی پوسٹ کو لائٹ نہیں کرتے پسند نہیں تو آپ ہائٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ انفالو بھی کر سکتے ہیں اس بندے کو جس نے وہ پوسٹ شیئر کیا ہے تو آپ اس کو انفالو کر سکتے ہیں جب آپ اس کو انفالو کر دیتے ہیں تو وہ جو بھی چیز اپلوڈ کر دیتا ہے یا شیئر کر دیتا ہے یا پوسٹ کر دیتا ہے تو آپ کو آپ کی ٹائم لین میں شو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی ان فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ رپورٹ بھی درج کر سکتے ہیں اس پوسٹ میں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس پوسٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ پیس بک میں آپ اس کو پھر بعد میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ویڈیو وغیرہ پسند آ جائے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اپنے ساتھ سیو کر سکتے ہیں بعد میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی گروپس وغیرہ یا پیچ سے کوئی چیز آپ کے ساتھ کسی نے شیئر کیا ہے تو آپ اس دونوں کو ان فالو کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ابھی موجود نہیں یہاں پر یہ اس میں بھی نہیں میرے خیال ایک ہے یہ بھی ایڈ ہے یہ ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آپ یہاں پر اس بندے کو بھی ان فالو کر سکتے ہیں اور یہاں پر سن فرانسسکو کی جو ایک گروپ ہے یا کوئی پیچ وغیرہ ہے آپ اس کو جتنی بھی اس کی کنٹنٹ ہے جتنی بھی اس کی پوسٹ وغیرہ ہے اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور اپشن بھی کسی جگہ کسی اور جگہ پر آ جاتا ہے جس کو آپ ان فالو کر سکتے ہیں کسی بھی گروپ کو یا کسی بھی پیچ کو یا کسی بھی بندے کو آپ انفالو بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی موجود نہیں ہے کسی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی شو ہو رہا ہے یہاں سے آپ بلی ملا جس نے یہ کنٹنٹ جو ہے شیئر کی ہے اس کو انفالو کر سکتے ہیں اور لیور ٹی وی کی جتنی بھی پوسٹ ہے آپ اس کو ہائٹ کر سکتے ہیں یہاں پر وہ ابھی آپ کو شو نہیں ہوں گے تو بہت زبردست اپشن یہاں پر موجود ہے آپ اس کے ذریعے بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے ٹپس موجود ہیں آپ کسی بھی بندے کو بلاک کر سکتے ہیں بلاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کنٹیک نہیں کر سکتا آپ اس کے ساتھ کنٹیک نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتا آپ اس کے ساتھ میسیجنگ وغیرہ نہیں کر سکتے ٹیکنگ وغیرہ نہیں کر سکتے اب وہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے یعنی آپ دونوں ایک دروسری کے ساتھ بلاک ہو گئے یعنی آپ نہ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کے ساتھ آپ کو ایڈ کر سکتا ہے یعنی آپ کی دونوں کی جو کمیوکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کس طرح سے کسی بھی بندے کو یعنی فرنڈ کو بلاک کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سیدھا سٹنگ میں جائیں گے اور سٹنگ میں جا کر یہاں پر ہمارے ساتھ بلاکنگ اپشن موجود ہے اور یہاں پر ہم جو بھی بندہ بلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یا ای میل یہاں پر دیں گے ٹھیک ہے خان کلکر یہاں پر میں اس کو سرچ کر دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پرنڈ کو بلاک کرنا چاہتا ہوں تو بلاک پر کلک کر دوں گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری لسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خان will no longer be able to see things you post on your timeline take you, invite you to event on group conversation and add you as a friend تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے وہ آپ کے ساتھ یہی نہیں کر سکتے یعنی کنٹیکس آپ نہیں کر سکتے فرنڈ وہ نہیں کر سکتے فرنڈ بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی ٹائم لین یا آپ کی ٹائم لین میں اس کی کنٹنٹ وغیرہ شونی ہوں گے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے میسیجنگ وغیرہ آپ نہیں کر سکتی نیو سپیرڈ میں اس کی کنٹنٹ سے یہاں پر آپ کو شونی ہوں گے اور آپ کی جو نیو سپیرڈ میں جو چیزیں ہیں وہاں پر شونی ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ اس بندے کو بلاک کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بلاک کرنا چاہتے تو اس کو یہاں پر آپ بلاک کی بٹن پر کلک کر دو گے تو وہ بندہ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا ٹھیک ہے میں اس کو کینسل کرتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ہمارے ساتھ چیٹ میں بھی کچھ اپشن ہے یہاں پر ہم اپشن میں جائیں گے اور یہاں پر ایڈوانس سٹنگ میں جائیں گے تو یہاں پر آپ کسی بھی فرنڈ کو اپنی چیٹ اس کے لئے اف کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ساری فرنڈز کے لئے میں اپنی چیٹ کو اف کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ اس لسٹ میں اس فرنڈز کو ایڈ کر دو گے جس کے لیے آپ اپنی چیٹ کو اف رکھنا چاہتے ہیں یعنی یہ تین فرنڈ جو ہے اس کے لیے میں نے اس چیٹ کو اف رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اس لسٹ میں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف کچھ فرنڈز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یعنی اس کو میں صرف اپنی چیٹ جو ہے وہ آن رکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پر اس لسٹ میں آپ اس فرنڈ کو ایڈ کر دو گے تو ایک سیپٹ اس فرنس کے جو لسٹ میں ایڈ ہے علاوہ اس کے بہت سا وہ ساری جو فرنس ہے اس کو ہماری جو چیٹ ہے وہ آپ دکھائی دے گا ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی چیٹ کی جو اپنی فیس بک کی جو چیٹ ہے وہ ساری فرنس کے لیے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ آپ پر ڈیپنٹ کرتا ہے کہ آپ کون سی اپشن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو بودی زبادس اپشن ہے یہ بھی آپ کسی بھی فرنس کے لیے آپ نیچ چیٹ کی جو اپشن ہے اس کو انیبل کر سکتے ہیں اور ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور اپشن بھی موجود ہے آپ کسی بھی پوسٹ کے لیے یہاں سے آپ نوٹفیکیشن کو انیبل اور ڈیسیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کو انیبل کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ یہاں پر کوئی کمنٹس وغیرہ کر دے تو یہاں پر مجھے نوٹیفکیشن میں شو ہو جائی تھی تو آپ اس کو بھی یہاں سے انیبل کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی گر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ہماری یوٹیوب کی چینل کو یہاں سے ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو یا آپ کو پیس بک میں یا کوئی دوسری جگہ پر آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ ویڈیو کی نیچے ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں تو مجھے اجادت دیجئے گا اللہ حافظ